اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل تیرہ وادہ جو کہ آہرکار اپنے احتتام کو جا رہا ہے لیکن کہانی اتنی سٹرونگ تھی کہ آرڈینس کو اس نے ذرا بھی پور نہیں کیا ابھی ہم نے دیکھا کہ نگین اپنے انچام تک پہنچی سائم کے بچے کو جو مارنے کی کوشش کر رہی تھی تو شہیر تو اب نگین کو طلاق ہی دینے لگا یہ سائم ہی تھی جس نے نگین کو بچا لیا اور اس کا طلاق نہیں ہوئی لیکن پھر بھی اسے گھر سے تو نکال ہی دیا گیا جب وہ گھر آئی تو ماں کو بھی سب کچھ بتا دیتی ہے تو ماں کو جو نگین کے یہ ارادے پہلی بار معلوم پڑے تو وہ نگین کو ڈانٹنے لگی تم نے سب کچھ اتنی صبر سے پرداشت کیا اتنی حوصلے سے چل رہی تھی تم تو پھر تم کیوں ڈگمگا گئی نگین رونے لگی میں شہیر کو شیر نہیں کر سکتی بس یہی ایک طریقہ مجھے لگا تھا کہ شہیر صرف میرے ہو جائیں گے لیکن ماں کو نگین کی یہ لوجک سمجھ نہیں آئی جب اس نے شادی کر لی تھی تو تمہیں قبول کر لینا چاہیے تھا اب تو نگین سائم کو قبول کر ہی لے گی کیونکہ سائم واقعی بہت اچھی ہے جو اپنے حق کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے حق کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہے شہیر نے جب اپنی ماں سے بتتمیزی سے بات کی تو سائم اسے جھگڑ کر اپنے میکے آگئی کہ تم اتنے لالچی انسان ہو سب کچھ اپنے نام لگوا دیا اپنے بھائی کا اپنی ماں کا کچھ بھی نہیں سوچا ایسی انسان کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی ایسے ہی وہ جب اپنے میکے آگئی تو شہیر کو احساس ہوا کہ اس نے سائم کو کھو دیا تو اس کے پاس تو کچھ پاکی نہیں رہے گا تو پھر اس دولت کا بھلا وہ کیا کرے گا ابھی وہ اسی کشمکاش میں تھا کہ بھائی اور ماں سے معذرت کر لی چھائے اور علی کو اس کا حق دے ہی دیا چھائے لیکن پھر اسے کول آج آتی ہے کہ فیکٹری میں آگ لگ گئی شہیر کے تو پیروں تلے سے زمین کی سگی جیسے آسمان سر پر گرا ہو کیا کہہ رہے ہو تم فیکٹری پر آگ کیسے لگی ماں بھی گھبرا چھاتی ہے اللہ حیر کرے کیا ہوا ایسے میں شہیر جو گھر سے نکلنے لگا تو علی کہہ دیتا ہے میں آپ کے ساتھ آتا ہوں بھائی اب اکیلے مت چاہیے اب تو شہیر دیکھتا ہی رہا کہ اس نے علی کے ساتھ کتنا برا کیا لیکن آج بھی اس کے بھائی نے اسے اکیلہ نہیں چھوڑا اب آگ کو تو جیسے تیسے ہتم کر ہی دیا چاہے گا لیکن شہیر شرمندہ ہے کہ اس نے سب کچھ علی سے چھینہ تو قدرت نے اس کے پاس بھی نہیں رہنے دیا دوسری طرف جب سائم کھر گئی تو آج ماریا کا ایٹیٹوڈ بھی بلکل ہتم ہو چکا تھا وہ سائم سے بہت ہی ہمدردی سے پوچھنے لگی کیا ہوا سائم مجھے اب پریشان لگ رہی ہیں کیا شہیر بھائی سے لڑائی ہوئی ہے تو سائم کہنے لگی ہاں لڑ کر آئی ہوں لیکن اپنے لیے نہیں اپنوں کے لیے ماریا سائم کی نیچر کو بہت اچھے سے جان چکی ہے کہ سائم تو رشتے نبھانا جانتی ہے ماریا نے سائم کے ساتھ کتنا برا کیا لیکن سائم ہی ہے جس نے ماریا کا گھر آباد کیا اس لیے ماریا اب سائم سے بہت محبت کرنے لگی ہے سائم جو اپنی میکی آ کر رہی تو یہاں پر بھائی اور بھابی کا رویہ بھی دیکھا کہ بھائی بھابی سے بات ہی نہیں کرتا تو ایسے میں وہ بیٹھ کر بلال کو سمجھانے لگی بلال ایک گلتی کے پیچھے زندگی حراب نہیں کی جاتی ماریا تمہارے پاس ہے تم لوگ انچوائے کرو اپنی لائف کو پچھلی باتیں بھول جاؤ ماضی کو جتنا قرے دوگے اتنی ہی تکلیف ہوگی تو یہاں پر بلال کہنے لگا میں اشتہاری مجرم بن چکا ہوں اتنی گلتیاں کروائی اس نے مجھ سے گناہ کروائے میں کیسے اسے ماف کر دوں میرا دل نہیں مانتا تو ایسے میں سائم کہنے لگی دل کو ایک دفعہ منع کر تو دیکھو سب کچھ بھول کر دیکھو زندگی نئے سی رجز سٹارٹ کرو اب یہ سائم ہی ہے جو ماریا کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گی اور ماریا ساری ام سائم کی حسان مند رہے گی ریحان کو بھی جو لڑکی پسند کرتی تھی آہر کا وہ ریحان کو دھونتے دھونتے یہاں تک پہنچ گئی اب ریحان اور اس کے شادی بھی ہو جائے گی اور پھر علی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا کبھی بھی سالہ پر کبھی بھی وہ اس سے بدگمان نہیں ہو سکے گا اس طرح سے ڈراما ہیپی اینڈ پر ہتم ہوگا ہوپسو کے شہر نگین کو بھی واپس دے آئے صرف سائم کے کہنے پر پھر اس طرح سے سب مل جل کر ہی رہیں گے اور بہت ہی پیار محبت سے ڈراما کافی اچھا تھا احتتام بھی کافی اچھا ہوا اگر یہ چھوٹا سا ریویو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے مسید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت سانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ